موسیقی نظر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے سارا کچھ ہی ہمارا صاحب کے سامنے نظر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے میں نے اس کو کہا اس طرح کر اپنے گھر جا اور جاکن اپنے بچوں کی امی سے سر مجھے اتنا پوچھ کے بتا کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوں وہ مجھے کہتا ہے میں آپ کے سامنے اپنا مسئلہ لے کے آئے ہوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں گھر جا کے قرآن پاک دے میں نے کہا بھئی تو خود ہی کہہ رہا تھا کہ میں نظر والا ہوں بھر میں تو کچھ بھی نہیں چل پھر مان تو سہی نا میری چل گئے میں انتظار کر رہا ہوں فون آت میں پکڑا ہے وہ گیا کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے بعد مجھے اس کا فون واپس آیا کہتا ہے جی میں نے پوچھا ہے ہمارے گھر میں جو ٹوٹل قرآن پاک پڑے ہیں مختلف کمروں میں مختلف مقامات میں تو ان کی تعداد بنتی ہے ساتھ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا میں نے کہا آپ ذرا پھر اپنی بچوں کی امی سے پوچھ کے بتا کہ ٹوٹل تو ساتھ پڑے ہیں کھولتے کتنے کتنے قرآن پاک کھولتے ہیں تمہارے گھر میں وہ کوئی ڈیڑھ دو منٹ بعد پھر مجھے کہتا ہے نہیں ذرا تو قرآن پاک تو ساتھ ہیں بس وہ مشروفیت بڑی ہے کھولتا کوئی نہیں میں نے اس کو کہا میرے بھائی پھر مجھے اتنا بتا جس کے گھر میں روز ساتھ قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں کہ رب کریم فیس بک چھوڑتا نہیں یوٹیوب چھوڑتا نہیں انسٹاگرام چھوڑتا نہیں مجھے کھولتا ہی نہیں تو پھر بتاؤ پھر اس کا بھلا ہو سکتا ہے ہم نے اپنا بیڑا گھر خود کرنی ہے اب اچھا ہو سکتا ہے آپ کی قادت بھی ہے نا اب ادھر نہیں پوچھتے ہیں باہر جا کے آپ نے حضرت مصباحی صاحب نے نمی کا علیہ سنا جو قرآن پاک نے کدھر سکایت لگائے نہیں اوہ بھائی سارے قرآن پاک کی تو بات ہی بڑی ہے علماء کثیر تعداد میں حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اپنی زندگی میں سورہ ملک پڑھنے والا ہوگیا تبارک اللہ دی بیادی جلد سارا قرآن نہیں تھی صرف سورہ ملک انتیس مہا پارا ٹھیک ہے تو اس کا عامل ہوگا کیونکہ برود قیامت عمال تو لیں گے فَأَمَّا مَنْ سَاقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِشَةِ الرَّادِي وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ غَابِيَاتِ وہ ایسا ہوگا پڑھنے والا وہ سورہ ملک کا ہوگا عامل ہوگا پڑھتا ہوگا لیکن کیا ہوگا نیکی ہیں تھوڑی ہو جائیں گے گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا جہنم کا حکم ہو جائے گا تو پھر حدیث پاک کا مفعو ملتا ہے کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لئے جھگڑا کرے گی رب کریم یہ تو مجھے پڑھتا تھا یہ تو مجھ سے پیار کرتا تھا میں تو نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گا اگر تو نے اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر کے پھر مجھے بھی قرآن پاک سے نکال لیں اب اللہ تو سورہ ملک کو قرآن پاک سے نکال لیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا سورہ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا تو حضرت اگر تب سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کر سکتی ہے تو کیا آپ سارا قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کر سکتا حضرت نے وہ کرتے ہیں کرتے ہیں اس لئے تو پھر اقبال نے کہا تھا اللہ میں نے حضرت صرف ابھی قرآن پاک کا نام لیا میں نے ان مسلوں کا نام ہی نہیں لیا کوئی پھپو لے کے آئی تھی عمرے سے کوئی خالہ لے کے آئی تھی کوئی مامو لے کے آئے تھے کوئی تایابو لے کے آئے تھے کوئی دوست لے کے آئے تھا بطور تحفہ ہمارے گھر میں دھیر لگے ہیں مسلوں کے کبھی آئی تک کسی نے کھول کے سجدہ ہی نہیں کیا وہ بھی شکایت کرتے ہیں میں نے ابھی حضرت تصویوں کا نام نہیں لیا کوئی پھپو لے کے آئی کوئی تایا لے کے آیا کوئی مامو لے کے آیا کوئی بہنوی لے کے آیا کوئی بہن لے کے آئی کوئی فلان لے کے آیا کوئی فلان لے کے آیا گھر میں ٹھیر لگایا تصویوں کا ابھی میں نے ان کا تو نام ہی نہیں لیا وہ بھی روض اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں رب کریم موبائل چھوڑتا ہی نہیں مجھے پکڑتا ہی مجھے کھولتے ہیں حالان کیا دے گا حضرت عمو باہر لیکن کمال لکھا کسی نے اے قرآن نورانی شیشات حق دارا وکھاوے جو ایسنو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جلدن جاوے اور حضرت ہمیں سب سے بڑی صدا بھی سکھی ملی ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑا ہے قرآن لو انزلنا حاضر قرآن ہم نے وہ چھوڑا ہے دی فضول سرین کام دی چھوڑ دی میں یہ پیچھے بھی کہتا دوکھو تیری ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں سارا دن سڑکوں پہ رہتی ہیں فلیکسیں لگیں ہیں بڑی بڑی کیا اے جی کینیڈا میں تعلیم اصل کرنے کا بہترین ہوگا اللہ کی قسمیں دل دکتے ہیں اے جنہیں دیکھو قرآن ہوئے اے کینڈا پڑن جانڈ دل اے ان کے پاس قرآن ہے بتاؤ انجھے لگ اے قرآن تمہارے پاس ہے کہ کینڈا والوں کے پاس قرآن تمہارے پاس ہے کہ یوکے والوں کے پاس قرآن تمہارے پاس ہے کہ اسٹیلیا والوں کے پاس اے قرآن تو تمہارے پاس ہے گونا تو یہ چاہیے تھا اسٹیلیا والے تمہارے پاس آتے آکے کہتے ہیں بھئی تمہارے پاس قرآن ہے جس میں لکھا ہے ہمیں بھی پڑھا لیکن دکھ ہے قرآن والے ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس ہے یہ کچھ نہیں لیکن پتہ کیوں جا رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک ہمارے پاس قرآن پاک تو الماریوں میں پڑھا ہے قرآن پاک تو غلافوں میں لپٹا پڑھا ہے قرآن رہ گیا وہ تام کے لئے قرآن رہ گیا پھوکوں کے لئے قرآن رہ گیا تاویزوں کے لئے قرآن رہ گیا مفل میں بس ابتدا کرنے کے لئے تھوڑا سا پڑھ دی ہے بس باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم باقی کدھر ہے قرآن قرآن تو رہ گیا حضرت دلہر رقصت کرنے کے لئے اور کدھر ہے قرآن بزاروں میں قرآن نہیں شادیوں میں قرآن نہیں ہمارے کروں میں قرآن نہیں ہمارے تعلقات میں قرآن نہیں ہمارے معاملات میں قرآن نہیں ہمارے لیندین میں قرآن نہیں ہمارے کاروبار میں قرآن نہیں کدھر ہے قرآن ہے قرآن تو رہ گئے اور دکھ ہی بات یہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی وہ پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آئے گا پوری شادی میں کسی ایک بندے کو قرآن نہیں آئے گا کہ قرآن نے کیا کہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا شادی کی ابتداء سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد تیل پہ نہیں یاد مہندی پہ نہیں یاد مہیوں پہ نہیں یاد بھرات پہ نہیں یاد میرے جال میں نہیں یاد میرے جال کے باہر نہیں یاد تیل پہ رجی ہر گندہ کام ہوتا ہے ناچ گانا ہوگا لڈی ہوگی بھنگڑا ہوگا لڑکیاں ناچیں گے لڑکیں ناچیں گے کسی کو قرآن نہیں یاد کسی کو قرآن نہیں یاد ہے پرات آئے گی فوجی بینڈ بچے گا اس کے آگے دوست ناچیں گے میرے جال کے دروازے پہ کھڑے ہوکے جوان لڑکیاں حضرت استقبال کریں گی پھول پھینکیں گی درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا ڈی جے بجے گا حضرت سالی بہنوئی خطرناک ترین رشتہ سالی راستہ روکے گی آپس میں بہودہ گفتگو ہوگی چھیڑا جائے گا ایک دوسرے کو کسی کو قرآن یاد نہیں خطرناک ترین رشتہ دیور بھابی آپ مجھے یہ نہیں پتا آپ کے در یہ رواج آئے کے نہیں ہے ہمارے ادھر پنجاب میں ہے دعا کرتے ہیں دو دیور ہے وہ بھابی کے گھٹنے پہ بیٹھتا ہے کندہ رواج ہے کسی کو قرآن نہیں آئے کیوں جائے جب دلہن رخصت کرنے لگتے ہیں تو پھر لوگوں کو قرآن یاد آ جاتا ہے اس لیے تھا قرآن تیل پہ نہیں یاد آیا تب کدھر تھا قرآن جب ناچے تھے تب نہیں یاد آیا جب جوان لڑکیوں کو کھڑا کر کے ان سے پھول پھکوائے تھے تب نہیں کسی کو پتا تھا دلہن رخصت کریں گے تو قرآن ہمیں مجھے نہیں پتا جی اس وقت قرآن کیا کہتا ہوں میں رب کی بارگاہ پہ یہ کیسے کیسے لوگ ہیں حضرت یہ پھر کیا ہوا کہ صدا یہ ملی کہ قرآن والے ان سے پڑھنے جا رہے ہیں نہیں قرآن پاک جتنے احباب بیٹھے ہیں سپیشل ادھر جو والد بیٹھے ہیں میں آپ سب سے گزارش کروں گا جسی قرآن کھولے گا جب باپ قرآن کھولے گا بیٹا ٹومیٹر کھولے گا پتا ہے اب مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے باپ ہو جن کو یہ جربا ہوا ہو لوگ دم کروانے آتے ہیں کس بات کا اے حضرت صاحب اس کو دم کر دیں میں کہا تھا اے حضرت صاحب موبائل نہیں چھوڑتا تو میں نے تو نہیں کبھی دم کیا کسی کو میں کہتا ہوں انہوں چھڑ باپ ہلے تینوں کرا تو کڑا چھڑ چڑے ہیں بھئی انہوں نے کتا سے موبائل لیا ہم سے لیا میرے بیٹے نے میرے آب کب قرآن دیکھا تھا کہ یہ بھی قرآن پگڑتا اب دیکھیں نا جب بزرگوں نے تربیت دیئے لکھا ہے کوئی بزرگ تھی اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے اب وہ کرتے کیا تھے وہ مچھلی پکڑتے پیچھے اپنی مچھلی کو پکڑاتے وہ کیا کرتی مچھلی پکڑ کے نا اس کو دیکھ کے وہ پھر پانی میں پھینک دیتی اب حضرت کو نہیں بتا کے پیچھے کیا چل رہے ہیں اب ان کے خیال میں کافی مچھلیاں جمع ہو چکی جب دوپیر کا وقت قریب آیا انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا جو وہ کانٹا تھا اس کو لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھاؤ کتنی مچھلیاں اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی بھی نہیں انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی تھی انہوں نے کہاں دی تو تھی تو کہا وہ کدھر گئیں اس نے کہا وہ تو میں نے واپس پانی میں پھینک دی تو پوچھتے ہیں پانی میں کیوں بھینک دی اب سنی ہیں اس کو کہتے ہیں تربیت جب کبھی ہوا کرتی تھی وہ کہتی ہے بابا اب روح صبح ہم سب کو نہیں کہتے کہ وہی مچھلی جال میں پھس دی ہے جو اللہ کی یعنی سے غافل ہو جاتی ہے جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے تو میں سمجھ جاتی تھی اس نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا کہ اسی لیے جال میں پھسی ہے آپ نے فرمایا یہاں تک تو ٹھیک ہے پانی میں کیوں پھینک دی تو کہتی ہے بابا پانی میں اس لیے پھینک دی ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائے ہاں 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 نہیں اس لیے جتنے یہاں والد بیٹھے یہاں جتنے بھی والد بیٹھے میں سب سے گزارش کروں گا بھئی والد بنو اور اپنے بچوں کی تربیت کروں teب وقت گزارش کروں گا بخموش گزارش کروں گا تو بھی توقع بشمید گزارش کروں گا